سوا گئے تھے دوستو آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل گورنمنٹ پیسو جوپس انڈیا میں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو این ایف ایل کا جو ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے اس کی نیوز دے رہا ہوں تو دوستو این ایف ایل یعنی نیشنل فرٹی ریجرس لیمٹیڈ نے ریسنٹلی مینجمنٹ ٹرینی کی ویکنسی نکالی تھی فور ایچ آر اور ایڈمین اور کافی چیزیں تو اس کا ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے دوستو تو آپ لوگ اس کی ویب سیٹ پہ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہو نیشنل فرٹی ریجرس لیمٹیڈ تو اس کا نام ہے مینجمنٹ ٹرینیڈ اور ایگزامینیشن جو ہونے والا ہے دوستو وہ ہے چودہ جولائی دوہ جار اوننیس کو ٹوٹل ویکنسیز تھی 44 ویکنسیز تھی دوستو اور ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے اور یہ ایگزام جو ہے وہ آن لائن ایگزام ہے یہ ٹوٹل دو گھنٹے کا ایگزام ہوگا ایک سو پچاس قوشنز آئیں گے ایک ایک مارکس کا ہوگا اور کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوگا دوستو تو دوستو میں آپ کو ایک ایڈمیٹ کارڈ کا سنپ پیٹ ہل کا ساتھ دوسرا جس میں انسٹرکشنز دیئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جو انسٹرکشنز لکھے ہوئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ candidates کو photo ID proof بھی لانا ہے آپ وہی آدھار کارڈ, pen card, passport, driving license, voter ID card, bank کا passbook with photograph, آدھار, e-آدھار سب یہ کچھ لا سکتے ہیں for the candidates کا ID کا verification ٹھیک ہے دوستو اور یہ لکھا ہے کہ کیونکہ computer based test ہے آپ کو venue پہ اپنے خود کے expenses پہ پہنچنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی discrepancy ملے گی identity match میں تو آپ کو exam دینے نہیں دیا جائے گا اور gate close ہونے کے بعد candidate کو allow نہیں کیا جائے گا exam میں enter کرنے کے لئے examination جو ہے online mode کا ہے تو آپ کو username اور password بتایا جائے گا وہاں پہ center میں جس کو آپ کو use کرنا ہوگا login کر کے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہو اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا duration exam کا 120 minute کا ہے یا 2 گھنٹہ اور candidate کو examination menu 60 minute پہلے پہنچ جانا چاہیے لگ بھگ 1 گھنٹہ پہلے کیونکہ وہاں پہ identity verification وغیرہ username password وغیرہ جو دیں گے اس میں کافی time لگے گا تو اس لئے advice کیا جاتا ہے کہ candidates ایک دن پہلے ایک بار center جا کے دیکھ لیں داکہ familiar ہو جائے گی test center کہاں پہ ہے ان کو ڈھوڑنے میں جاتا دکت نہ ہو اور کوئی بھی request کی test center change کر دو یہ entertain نہیں کی جائے گی اور کوئی بھی candidate جو ہے جیسے exam پورا نہیں ہوا ہے تو اس کے پہلے نہیں چھوڑا جائے گا جب تک ہی پورا examination ختم نہ ہو جائے اور computer based test پورا کا پورا objective test ہے دو گھنٹے کا ڈیڑھ سو question ہے ایک mark ایچ جس کی کوئی negative marking نہیں ہے PWD candidates using the facility of scribe should visit our website and apply online page for guidelines instructions تو دوستو ٹھیک ہے چودہ جولائی نزدیک ہی ہے اگلے یہی جو آنے والا سنڈے ہے اسی سنڈے کو National Fertilizers Limited کے management training کا examination ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اپنے ایک ویڈیو میں NFL کی vacancy بھی دکھائی تھی اور میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں life at NFL یا NFL نانگل کا visit کر کے دکھایا تھا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو ایک glimpse مل جائے گا کہ National Fertilizers Limited جو نیا نانگل ہمچل کے پاس پنجاب میں ہے وہ کتنا اچھی جگہ ہے تو اس سے آپ کو سرسا motivation ملے گا اور جیسا کہ بتایا میں نے National Fertilizers Limited میں آپ کا نیا پیسکیل 3rd PRC کے بعد لگ چکا ہے تو یہ management trainee کا starting basic پہ 40,000 basic پہ starting ہوگا اور اس کے علاوہ allowances بھی ہوں گے تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ کئی ایسے پیسیوز ہیں جہاں پہ ابھی بھی 3rd PRC والا لاغو نہیں ہوا ہے اور وہاں پہ پر پرانے سکیلز چل رہے ہیں لیکن NFL میں ایک دم latest نئے سکیلز چل رہے ہیں جس سے آپ کو کافی help ملے گی تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں میرے چینل پہ government PSU Jobs India پہ آپ subscribe کریں چینل کو bell icon دبائیں تاکہ آگے بھی ایسے سے ویڈیوز آتی رہے ہیں آپ کو help کرتی رہے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ سے اور کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اور کس ٹاپک پہ ویڈیوز چاہیے ٹھیک ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی have a nice day and all the very very best for your NFL examinations hope you will shine in that thank you موسیقی